تو آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کرناٹک ہائی کوٹ نے ہجاب معاملے میں بہت مہتپون آدیش دیا ہے اور اس آدیش کی تین بڑی باتیں ہیں اور یہ صرف کرناٹک کے لوگوں کے لیے مہتپون نہیں ہے پورے دیش کے لوگوں کو آج ہائی کوٹ نے کیا کہا ہے وہ سننا چاہیے پہلی بات جب تک اس معاملے میں کوئی انتیم فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک سکول میں چھاتروں کو کسی بھی طرح کا دھارمک پریدان پہننے کی اجازت نہیں ہوگی یعنی نہ تو مسلم چھاترائیں ہجاب پہن سکتی ہیں اور نہ ہی ہندو چھاتر بھگوا گمچھا پہن کر سکول آ سکتے ہیں یہ ایک بڑی بات دوسری بات عدالت اس بات کی سمکشہ کرے گی کہ کیا سکول اور کالیجوں میں ہجاب پہننا مولک ادھکار ہے یا نہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے سکول اور کالیجوں میں ہجاب پہننا کیا کسی کا مولک ادھکار ہو سکتا ہے اس بار اس پر ایک سمیدھانک وچار ضرور ہونا چاہیے اور پورے دیش کے سامنے یہ بات سپسٹ ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح کا دھارمک پریدان پہن کر سکول جانا یا کالیج جانا کیا کسی کا مولک ادھکار ہے یا نہیں ایک بار ہائی کورٹ اس بات کو سپسٹ کر دے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک ضرور جائے گا تیسری بات ہائی کورٹ نے سوموار سے کرنا ٹک کے سبھی سکول اور کالیجوں کو کھولنے کے آدیش دے دیے ہیں یہ ایک بہت اچھا قدم ہے کیونکہ پہلے کورونا وائرس کی وجہ سے ہمارے دیش کے سکول اور کالیج کتنے سمیے تک بند رہے اب بڑی مشکل سے یہ سکول کالیج کھلے تھے اور اب کورونا سے بھی یہ خطرناک وائرس آ گیا جو سامپردائک وائرس ہے جس میں لوگ بیکار کی باتوں کو لے کر بیکار کی مانگ کرنے لگے کہ ہمیں ہجاب پہن کر ہی پڑھائی کرنی ہے اس سمیے یہ وہ سمیے ہے جب چھاتروں کو پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے کیا پہن کر پڑھائی کر رہے ہیں اس پر دھیان نہیں حالی میں کرناٹک سرکار نے ویرود پردرشنوں کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا گیارہ فروری تک کرناٹک کے سبھی ہائی سکول اور کالیج بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اب یہ سکول اور کالیج سوموار سے کھل جائیں گے حالانکہ آج ہی بینگلورو میں سبھی شکشن سنستانوں کے دو سو میٹر کے دائرے میں لوگوں کے اکھٹا ہونے پر روک لگا دی گئی ہے اب سکول اور کالیجوں کے دو سو میٹر کے دائرے کے اندر بھیڑ اکھٹا نہیں ہو سکتی اور کہا گیا ہے کہ یہ پابندی اگلے دو ہفتے تک جاری رہے گی اور آج سپریم کورٹ میں بھی اس مددے پر بحث ہوئی ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے کانگریس کے نیتا اور ورش وکیل کپل سببل نے آج سپریم کورٹ میں یہ مانگ کی تھی کہ اس معاملے کو کرناٹک ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے اور سپریم کورٹ کی نو ججوں کی بینچ اس پر سنوائی کرے لیکن سپریم کورٹ نے اس مانگ کو خارج کر دیا اور کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ پہلے سے ہی اس کیس پر سنوائی کر رہا ہے اس لیے سپریم کورٹ انتیم فیصلہ آنے تک اس میں کوئی دخل نہیں دے گا لیکن آج ہی ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کرناٹک ہائی کورٹ جو بھی فیصلہ دے یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچنا نشت ہے اور آخر میں یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی کہ سپریم کورٹ ونس فور آل آگے کے لیے اس بات پر پورا ایک بار میں فیصلہ کر دے گا کہ ہجاب پہن کر سکول جانا کسی کا مولک ادھکار ہو سکتا ہے یا نہیں حالانکہ اس معاملے میں سمسیہ یہ ہے کہ اب ہجاب والی یہ آگ دیش کے دوسرے حصوں میں بھی پھیل گئی ہے پورے دیش میں بڑے پیمانے پر مسلم چھاتراؤں کا برین واش کر کے کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں اس مانگ کو اٹھائیے کرناٹک کے بعد آج اتر پردیش کے جان پور میں ستھیتے کالج میں بھی ہجاب کو لے کر نیا بیباد شروع ہو گیا آر اوپ ہے کہ اس کالج میں پڑھنے والی 21 سال کی ایک مسلم چھاترہ کو جب ہجاب پہن کر کلاس میں پرویش نہیں کرنے دیا گیا تو اس نے کالج پر بندن اور ٹیچرز کے خلاف ویرود شروع کر دیا اور اب یہ معاملہ پولس میں بھی پہنچ چکا ہے زرینہ نام کی اس چھاترہ کا آروپ ہے کہ اس کے کالج میں پڑھانے والے ایک شکشک نے اس کے ہجاب پہننے کا ویرود کیا اور کہا کہ وہ اس طرح کے کسی بھی دھارمک پریدان کو اپنی کلاس میں سوئی کار نہیں کریں گے اس مسلم چھاترہ نے جب اس معاملے کی جانکاری اپنے پریوار کو دی تو یہ معاملہ اور بڑھ گیا جس سے اب اس کالج میں پڑھنے والی دوسری مسلم چھاترہیں بھی ہجاب پہن کر کلاسز اٹینڈ کرنے کی زد کر رہی ہے کالج کے پر بندن نے اس معاملے کی جانچ کرانے کی بات کہی ہے اور یہ بھی بتایا کہ اس مسلم چھاترہ کو پہلے بھی کلاس میں ہجاب پہننے سے منع کیا گیا تھا لیکن کرناٹک کے سکولوں میں ہجاب پر چھڑی بحث کے بعد جانپور کے اس کالج میں بھی مسلم چھاترہوں نے اسے ایک بڑا مدہ بنا لیا ہے اور یہ صرف ایک شروعات ہے جو صرف ایک سکول یا کالج تک سیمت نہیں رہنے والی ایک راجہ یا ایک شہر تک سیمت نہیں رہے گی یہ ایک آپ کی طرح پھیل رہی ہے جو دیش کے کروڑوں بچوں کا بھوشے برباد کر سکتی ہے یہ میرا عدیکار ہے یہ میرا رائٹس ہے ہم انڈیپینڈنڈ ہیں کہ ہم کچھ بھی پہن سکتے ہیں ہم تو ڈریز بھی پہن کراتے ہیں اگر جو دوپٹہ ہم نے کندے پر رکھا اگر ہم نے سر پر رکھ لیا تو اس میں غلط کیا ہے جب یہ ایک آئی ایس افسر اپنے انڈیا کی ساری پہن کر سر پر ہجاب رکھ سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں رکھتی ایلبرٹ آنسٹائن نے ایک بار کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہم نے سکول میں سیکھا ہے وہ بھول جانے کے بعد بھی جو ہمیں یاد رہتا ہے وہی ہماری اصلی شکشہ ہے لیکن سوچئے ان مسلم چھاتراؤں کو شکشہ کے نام پر کیا یاد رہے گا کیونکہ جب ان کی پرکشہیں اتنی نزدیک ہیں کوویڈ کی وجہ سے کالیجوں میں سب ہی چھاتر اور ٹیچرز آ نہیں پا رہے ہیں تب ان مسلم چھاتراؤں کا پورا دھیان کتاب کی بجائے ہجاب پر کندرت ہے یہ کتنا دربھاگ پونڈ معاملہ ہے آپ سوچئے ایک تو ہمارے دیش کے چھاتروں کو پہلے سے اتنے سمیے سے سکول جانے کا موقع نہیں مل رہا اب بڑی مشکل سے سکول کھولے تو کتاب کی بجائے سارا دھیان ہجاب پر چلا گیا اور اسی بات کو آپ بھوپال کے اس ویڈیو سے اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے آروپ ہے کہ بھوپال میں ہجاب اور برکے کی مانگ کو لے کر کچھ مسلم چھاتراؤں دوارہ ایک بائیک ریلی نکالی گئی ہے جس میں ان چھاتراؤں دوارہ اپتی جنک اشارے کیے گئے اور ان کے دوارہ ٹریفک کے نیموں کا بھی اولنگن کیا گیا اور نہ ہی بائیک چلاتے سمیں ان چھاتراؤں نے ہیلمٹ پہنا ہے آپ تصویریں دیکھئے تو کہنے کو تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے انہوں نے یاتا یات کے کچھ نیموں کا اولنگن کیا ہو جیسے انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہے اور جو یہ بائیک چلا رہی ہے خطرناک طریقے سے بائیک چلا رہی ہے وہ ساری بات ٹھیک ہے لیکن یہ چھاتراؤں پورے دیش کو پورے سماج کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں ایک سٹائل سٹیٹمنٹ دینے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ جو سٹائل سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں یہ پوزیٹیو نہیں ہے یہ سکاراتمک نہیں ہے یہ ایک طریقے سے مزاک اڑا رہی ہیں یہ ایک طریقے سے کھلی اڑا رہی ہیں اور ایک طریقے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لوگ آج اتر پردیش کی علیگرد مسلم یونیورسٹی میں بھی مسلم چھاتراؤں دوارہ ویرود پردرشن کیا گیا اور اللہ اکبر اور آزادی کے نعرے لگائے گئے سوچئے ایسے موقعوں پر آزادی کے نعرے ضرور لگائے جاتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے کہ یہ لوگ آزاد نہیں ہیں یہ چھاتر چھاترائیں آزاد نہیں ہیں انہیں غلام بنا کے رکھا گیا ہے سوچئے ان چھاتراؤں کو کس چیز سے آزادی چاہیے اور دوسری بات جب ویباد سکولوں میں یونی فارم پہننے کا ہے تو پھر اس میں اللہ اکبر کے دھارمک نعروں کا کیا کام ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب سمجھ سے یہ ہے کہ ان لوگوں کو آخر تکلیف کس بات کی ہے جو یہ نعرے لگا رہے ہیں اور اسے پورا دھارمک رنگ دے رہے ہیں دھارمک نعرے بازی یہاں پر ہو رہی ہے اور پھر ہم ایک بار سپشٹ کر دینا چاہتے ہیں یہ جو پورا معاملہ ہے سکول یونی فارم کو لے کر ہے کہ سکولوں میں سکول کی یونی فارم پہنی جائے گی یا کوئی بھی چھاتر اپنی مرضی سے کچھ بھی کپڑے پہن کے آ سکتا ہے مول وشہ یہ ہے اب چاہے وہ مسلمان چھاتر ہو سکتا ہے ہندو چھاتر ہو سکتا ہے کرسچن چھاتر ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرے دھارم کا چھاتر ہو سکتا ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی چھاتر کو صرف سکول یونی فارم پہن کر آنا چاہیے چاہے وہ ہندو چھاتر ہو چاہے مسلمان چھاتر ہو نہ تو کیسری رنگ کا گمچھا ہونا چاہیے اور نہ ہی نکاب ہونا چاہیے اور نہ ہی برکہ ہونا چاہیے سکول کی یونیفارم ہونے چاہیے ہر سکول میں اور کالج میں بھی یہی نیم اپنایا جانا چاہیے ہمارا کہنا یہ ہے دوسری بڑی بات یہ ہے ہمارے دیش میں کسی نے بھی ان چھاتراؤں کو یا ان لڑکیوں کو برکہ پہننے سے یا ہجاب پہننے سے نہیں روکا ہے یہ اپنے گھر میں بازار میں جہاں بھی یہ جاتی ہیں اپنے نیجی جیون میں یہ کہیں بھی برکہ پہن سکتی ہیں ہجاب پہن سکتی ہیں جو چاہے کر سکتی ہیں پوری آزادی ہے بات اس بات کو لے کر چل رہی ہے کہ سکول میں بھی کیا ہجاب کی اجازت ہونی چاہیے اور سکول میں ہجاب پہننا یا سکول میں انگوچھا پہن کر آنا یا تلک لگا کر آنا کیا کسی کا مولک ادھکار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بڑی بات یہ ہے بھارت میں لگ بھگ پندرہ لاکھ سکول ہیں جن میں پچیس کروڑ چھاتر چھاترائیں پڑتے ہیں یعنی پچیس کروڑ بچے پڑتے ہیں جو ہماری اگلی پیڑی ہیں سوچیں اگر یہ سبھی پچیس کروڑ بچے اپنے سکولوں میں ہجاب بھگوہ گمچھا یا دوسرے دھارمک چن اور پوشاک پہن کر آنے لگے تو دیش میں کتنی وسپھوٹک اور خطرناک ستھی پیدا ہو جائے گی اور جب اس طرح کے نارے بازی ہوتی ہے جو ابھی آپ نے دیکھا اب اگلی بار جب نارے بازی ہوگی تو اسے کشمیر سے جوڑ دیا جائے گا پھر اسے پاکستان سے جوڑ دیا جائے گا اور پھر پورے اسلام سے جوڑ دیا جائے گا سکولوں میں پھیل رہا سامپردائکتہ کا یہ سنکرمن کرونا وائرس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے کرونا کی ویکسین تو آگئی لیکن اس وائرس کی ویکسین کب آئے گی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وائرس کی ویکسین کا نام کیا ہے اس ویکسین کا نام ہے یونیفارم سیویل کورڈ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیش میں اگر یونیفارم سیویل کورڈ لاغو ہو گیا ہوتا تو ہمارے دیش کے پندرہ لاکھ سکولوں میں پڑھنے والے پچیس کروڑ چھاتر اس وائرس سے بچ جاتے یا آگے بھوشے میں بچ جائیں گے یونیفارم سیویل کورڈ ایک سیکولر یعنی پنتھ نرپیکش قانون ہے جو کسی بھی دھرم یا جاتی کے سبھی نیجی قانونوں سے اوپر ہوتا ہے یعنی ایک دیش ایک قانون لیکن بھارت میں ابھی اس طرح کے قانون کی ویبستہ نہیں ہے دوربھاگیا ہے فیلحال ہمارے دیش میں ہر دھرم کے لوگ شادی طلاق اور زمین جائداد کے معاملوں کا نپٹارہ اپنے اپنے پرسنل لاؤز کے مطابق کرتے ہیں مسلم ایسائی اور پارسی سمدائے کے اپنے پرسنل لاؤز ہیں جبکہ ہندو پرسنل لاؤز کے تحت ہندو سکھ جائن اور بہت دھرم کے سیویل ماملوں کا نپٹارہ ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فیلحال ایک دیش اور ایک قانون کی ویبستہ بھارت میں نہیں ہے اور یہ ویڈم بنا ہے کہ بھارت کا سمیدھانک سٹیٹس تو سیکلر یعنی دھرم نرپیکش ہے ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم سیکلر ہیں پوری دنیا میں کہتے ہیں ہم دھرم نرپیکش ہیں ہم لوگ تنتر ہیں جو سبھی دھرموں میں وشواس اور سمانتہ کی بات کرتا ہے لیکن ایک دھرم نرپیکش دیش میں کانونوں کو لے کر یونیفارمٹی یعنی سمانتہ نہیں ہے تو جب کانونوں کو لے کر ہی یونیفارمٹی نہیں ہے تو پھر سکولوں میں یونیفارم کیسے چلے گی جب آپ کے دیش میں کانون ہی ایک جیسے نہیں ہے تو پھر سکولوں میں ایک جیسی یونیفارم پہن کر کون آئے گا جبکہ اسلامی دیشوں میں اسے لے کر باقاعدہ کانون ہے یعنی جو دیش دھرم نرپیکش ہیں وہی سمان کانون کے راستے پر آج تک نہیں چل پایا بھارت میں بھلے ہی ایک دیش ایک کانون کی ویبستہ نہ ہو لیکن بہت سارے دیشوں نے اسے اپنایا ہے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پوری دنیا کیا کر رہی ہے فرانس میں کومن سیویل کورڈ لاغو ہے جو وہاں کے سبی دھرموں کے لوگوں پر سمان کانون کی ویبستہ کو سنشت کرتا ہے اور فرانس میں رہنے والے مسلم لوگوں کو اس سے کوئی سمسیا نہیں ہے وہ آرام سے وہاں رہ رہے ہیں اور سویکار کر رہے ہیں وہاں کے کانون کو یونائٹڈ کینگڈم کے انگلیش کومن لاغ کی طرح امریکہ میں فیڈرل لیول پر کومن لاغ سسٹم لاغو ہے یعنی یوکے میں بھی انگلیش کومن لاغ ہے امریکہ میں بھی اسی طرح کا کومن لاغ ہے اور وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں انہیں بھی ان دیشوں کے کانون ماننے ہیں اور اسٹریلیا میں بھی انگلیش کومن لاغ کے جیسا ہی ایک کومن لاغ سسٹم اس سمع لاغو ہے اس کے علاوہ رشیا، کینیڈا، جومنی اور اسبیکستان جیسے دیشوں میں بھی سیویل لاو سسٹم لاغو ہے جو ایک دیش ایک قانون کو سنشت کرتا ہے لیکن کینیا، پاکستان، اٹلی، ساؤت ایفریکہ، نائجیریا اور گریس میں سمان ناغرک سہنیتہ جیسے قانون نہیں ہے کینیا، اٹلی، گریس اور ساؤت ایفریکہ میں عیسائی بہت سنکھک ہے لیکن یہاں مسلمانوں کے لیے الگ شریعت کا قانون ہے پاکستان ایک اسلامی دیش ہے لیکن یہاں کچھ معاملوں میں ہندوؤں کے لیے الگ پرابدان ہیں حالانکہ پاکستان میں ہندوؤں کو کسی بھی بات کی آزادی ہے ہی نہیں اس لیے قانون ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے علاوہ نائجیریا میں چار طرح کے قانون ہیں انگلش لاؤ، کومن لاؤ، کسٹمری لاؤ اور شریعت یعنی یہاں بھی بھارت کی طرح ہی سبھی دھرموں کے لیے سمان قانون نہیں ہے ہر دھرم کے لیے الگ قانون ہے یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ جن دیشوں میں یونیفارم سیویل کورٹ جیسے قانون ہیں ان دیشوں میں دھرم نرپیشتہ کا بیچار زیادہ ویبھارک ہے ادھارن کے لیے فرانس میں لگ بھگ دس پرسنٹ مسلمان رہتے ہیں سوچئے فرانس کی کل آبادی کا دس پرسنٹ مسلمان ہیں لیکن وہاں ایک دیش ایک قانون ہونے کی وجہ سے مسلم سمودائے کے لوگ تین طلاق اور بال بیوہ جیسی اسلامی مانتاؤں کا پالن نہیں کر سکتے اس کے علاوہ فرانس میں کومن سیویل کورٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پر سکولوں میں برکے اور ہجاب پر پوری طرح بین لگانا سمبھا ہوا ہے وہاں آپ سکولوں میں برکہ یا نکاب نہیں پہن سکتے نٹ شیل میں کہیں تو یونیفارم سیویل کورٹ ایک ایسی ویکسین ہے جو دھرمک کٹرواد کے سنکرمن سے بھارت کو بچا سکتی ہے اور اسے آپ بھارت کے ہی ایک راجے گوہ کے ادھارن سے سمجھ سکتے ہیں گوہ تو ہم سے بہت زیادہ دور نہیں ہے آپ لوگ اکثر پکنک کے لیے ویکیشن کے لیے گوہ جاتے رہتے ہوں گے تو گوہ سے کچھ سیکھئے ورش 1961 میں جب گوہ کا بھارت میں بلے ہوا تھا تب ہی سے گوہ میں یونیفارم سیویل کورٹ لاغو ہے یعنی وہاں اسلام دھرم کو ماننے والے پرش ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے سبھی دھرموں کی لڑکیوں کے لیے شادی کی عمر ایک جیسی ہے اور طلاق اور سمپتی کے بٹوارے میں بھی محلاؤں کو ایک جیسے ادھیکار ہیں یعنی وہاں کانونوں کو الگ الگ دھرموں کے حساب سے تیہ نہیں کیا گیا ہے اور گوہ ہمارے ہی دیش کا راجہ ہے گوہ میں لگ بگ ساڑھے آٹھ پرسنٹ مسلمان ہیں پچیس پرسنٹ عیسائی اور چھاسٹ پرسنٹ ہندو آبادی رہتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ گوہ میں کسی مسلم سمدائے کے بیکتی نے اس کا ویرود کیا ہو یا ایک سمان قانون سے وہاں اسلام خطرے میں آ گیا ہو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا ایک اور مہتپور پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت میں کرمنل لاؤ سبھی دھرموں کے لیے سمان ہے سوچئے جو کرمنل لاؤ ہے جو ہماری سی آر پی سی ہے وہ سبھی دھرموں کے لیے سمان ہے یعنی چوری کے معاملے میں ہتیا، لوٹ، ڈکیتی ان سب معاملوں میں واردات چاہے کوئی مسلمان کرے کوئی ہندو دھرم کا وقتی کرے کسی اور دھرم کا وقتی کرے سب پر ایک جیسی دھرائیں اور ایک جیسی سزا لاغو ہوتی ہے ہمارا سوال یہاں یہ ہے کہ ایک سمان کرمنل لاؤ ہونے سے کس کا دھرم خطرے میں پڑا ہے تب تو کسی دھرم کے آدمی نے آ کر یہ نہیں کہا کسی دھرم کے اپرادی نے یہ نہیں کہا کہ میں اس قانون کو نہیں مانوں گا ہتیا کے معاملے میں سب دھرموں کے لوگوں کے لیے ایک ہی قانون ہے اور سزا بھی ایک جیسی ہے لیکن یونیفارم سیویل کورڈ کو لے کر یہ دھارنا جان بوجھ کر پیدا کر دی گئی ہے کہ اس سے ایک خاص دھرم خطرے میں آ جائے گا اور اسی وجہ سے بھارت کے لیے اس قانون کو لاغو کرنے میں کئی چنوٹیاں نظر آتی ہیں ہمارے دیش کے نیتاؤں نے ورشوں تک اس معاملے کو لٹکا کر رکھا کیونکہ انہیں ایک کے بعد ایک چناؤ جیتنے تھے بھارت کے سمیدھان کا آرٹیکل چوالیس یہ نردیش دیتا ہے کہ اچت سمیہ پر سبھی دھرموں کے لیے پورے دیش میں سمان ناغرک سہنطہ لاغو کی جائے لیکن کبھی ووٹ بینک کی راجیتی کی وجہ سے کبھی سامپردائک دھرووی کرن کی وجہ سے کبھی سرکار کو بچائے رکھنے کے لیے اس وشے کو چھیڑا تک نہیں جاتا اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی سمیدھان دنیا کا سب سے بڑا لکھت سمیدھان ہے لیکن یہ آج بھی پراسنگک نہیں ہے ورش 1985 میں شہابانو کیس کے دوران سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یونیفارم سیویل کورٹ دیش کو ایک رکھنے میں مدد کرے گا تب سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ دیش میں الگ الگ کانونوں سے ہونے والے ویچاردھاراؤں کے ٹکراو ختم ہوں گے ورش 1995 میں بھی سپریم کورٹ نے بھارت سرکار کو نردیش دیئے تھے کہ سمیدھان کے آرٹیکل چوالیس کو دیش میں لاغو کیا جائے کرناٹک میں ہجاب کو لے کر یہ پورا ویواد ایک مہینہ پہلے شروع ہوا ہے لیکن کڑوا سچ یہ ہے کہ سمسیا کے بیج آج سے چوہتر ورش پہلے ہی اس دیش کی ویوستہ میں بو دیئے گئے تھے اور یہ سب کچھ مسلم ووٹ بینک کے لیے ہوا تھا جس کا دیا ہوا ہمارے دیش کے نیتا آج تک کھا رہے ہیں 23 نومبر 1948 کو سمیدھان میں یونیفارم سیویل کورٹ پر زوردار بحث ہوئی تھی جس میں پرستاو رکھا گیا تھا کہ سیویل معاملوں میں نپٹارے کے لیے دیش میں سمان قانون ہونا چاہیے یا نہیں لیکن سمیدھان سبھا کے صدس سے محمد اسماعیل صاحب نظر الدین احمد محبوب علی بیگ صاحب بہادر پوکر صاحب بہادر اور حسین امام نے ایک مت سے اس کا پرزور ویروض کیا اور اس سمیدھان سبھا کے سبھاپتی ڈاکٹر راجیند پرساد اور تمام بڑے کانگریسی نیتہ بھی اس کے خلاف تھے لیکن ان سبی صدسوں کی تب یہ دلیل تھی کہ سمان قانون ہونے سے مسلم پرسنل لو ختم ہو جائے گا اور اس سے مسلمانوں کے لیے جو چار شادیاں تین طلاق اور نکاح حلالہ کی ویوستہ کی گئی ہے وہ سمافت ہو جائے گی اور بھاری ویروض کی وجہ سے اس سمیدھان کی مول بھاونہ میں سمان ادھکاروں کا ذکر تو آیا لیکن سمان قانون کی بات تھنڈے وستے میں چلی گئی اور آج تک تھنڈے وستے میں ہی ہے اور اس سمیدھان نرماتہ ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ کر نے کئی مہتپونڈ باتیں کہیں تھی انہوں نے کہا تھا روڑی وادی سماج میں دھرم بھلے ہی جیون کے ہر پہلو کو سنچالت کرتا ہو لیکن آدھونک لوگتنتر میں دھارمک شیطر ادھکار کو گھٹائے بغیر اسمانتہ اور بھید بھاو کو دور نہیں کیا جا سکتا آج چناووں میں ہر پارٹی بی آر امبیڈ کر کا نام تو ضرور استعمال کرتی ہے ان کے نام پر وٹ بھی مانگتی ہے ان کے نام پر بڑی بڑی پارٹیاں بن گئی ان کے نام پر لوگوں نے اتنا پیسہ جھٹا لیا لیکن امبیڈ کر کیا کہہ کر گئے تھے یہ کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی دیکھی امبیڈ کر کیا کہہ کر گئے تھے سوچئے ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ کر کتنے دور درشی تھے چوہتر ورش پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر دیش کو ایک سمان قانون نہیں ملا تو دیش کے سامنے ایسی خطرناک ستھی پیدا ہوگی جیسے کی آج آپ سب لوگ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں